آئیے سیکھتے ہیں جی بیوٹیفل ٹراؤزر کا ڈیزائن ہے یہ میرے پاس ہے ٹراؤزر کی یہاں پر میں نے یہ دیکھیں جی چینچ پر میں نے یہاں پر ایک چوڑی پٹی لی ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے ان کے لائن لگا دی ہے اچھی طرح سے میں نے ان کو پریس کر دیا ہے ڈیڑھ انچ پر میں نے اس طرح سے پنٹکس ریڈی کرنی ہے اور ایک ہاف انچ پر میں نے پنٹکس ریڈی کرنی ہے اس طرح میں نے ان کے آئرن سے اچھی طرح سے نشان بنا دیا ہے اب ان کے اوپر میں نے یہاں پر سٹیچنگ کرنی ہے یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے میں نے بالکل کنارے کے یہاں پر سٹیچنگ کرنی ہے بہت ہی خوبصورہ سا ٹراؤزر ہے یہ اور اس طرح کے جو کلر ہوتے ہیں گرمیوں میں بہت زیادہ پسند کیا جاتی ہیں پہنے جاتی ہیں کیونکہ گرمیوں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس طرح کے لائٹ کلر جو ہوتے ہیں وہ بہت چھنڈا کلر ہوتا ہے اور گرمیوں میں اسی طرح کی کلرز ہی یوز کیا جاتی ہیں یہاں پر دیکھیں جی اس کو میں نے پنٹکس ریڈی کر دی ہے ایک اب اس کا دھاگہ میں یہاں پر کٹ کر دوں گی دھاگہ کٹ کرنے کے بعد اب ایک اور میں نے یہاں پر پنٹکس ریڈی کرنی ہے یہ دیکھیں جی یہاں پر ہم نے پہلے نشان لگا دیئے تھے تو پھر اس لئے ہم جب سٹیچنگ کرتی ہیں تو بہت ایزلی سٹیچنگ ہو جاتی ہے یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے اب میں دوسری پنٹکس ریڈی کروں گی اور یہ ڈیزن بہت ہی خوبصورت ہے آپ اسے سلیز پر بھی بنا سکتے ہیں اور دامن پر بھی اس طرح کی جو ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے اب یہاں پر میں نے اچھے طرح سے پنٹکس ریڈی کر دیئے ہیں ایک اور میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں کہ پھر یہ لگتا کس طرح سے ہے ڈیزائن یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے ایک اور یہاں پر پنٹکس ریڈی کرنی ہے اب یہاں پر میں نے دھاگہ کٹ کرنا ہے دھاگہ میں یہاں پر کٹ کر دوں گی دھاگہ کٹ کرنے کے بعد اب یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے میں نے فل پٹی پر جو ہے دھاگہ میں یہاں پر کٹ کر کے اس کو نیٹ کر دوں گی اب اسی طرح کی میں نے یہاں پر سٹیچنگ کرنی ہے مکمل اچھے طرح سے میں نے اس کو سٹیچ کر دیا ہے یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت اور نیٹ یہاں پر ہمارا سٹیچنگ مکمل ہوئی ہے اور یہاں پر میں نے ایک لمبی لمبی یہاں پر دوریاں بنا لی ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے اور میں نے پہلے بھی بہت دفاع اس کی جو ویڈیو ہے وہ شیئر کی ہوئی اپنے چینل پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں جب آپ کا بہت کم ٹائم لیتی ہوئے ہم نے اس طرح کی دھوریاں کو کٹ کیا ہے یہ دیکھیں جس طرح سے تین انچ پر میں نے ساری دھوریوں کو یہاں پر کٹ کر دیا ہے دھوری کو کٹ کرنے کے بعد اب یہ میرے پاس اپنے ٹراؤزر کا فیبرک ہے اس کو میں نے اس طرح سے یہاں پر دیکھیں جس کی جو ہر ڈیزائننگ ہے ہم نے اس طرح سے کرنی ہے دھوری اور پنٹکس کیا یہ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ہے اور جب یہ ڈیزائن کمپلیکٹ ہوگا تو آپ کو اور بھی زیادہ پسند آئے گا کیونکہ ابھی یہ کمپلیکٹ نہیں ہوا اور آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا جب ہم ویڈیو سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تو ایک بار آپ نے مکمل ویڈیو کو دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے یہاں پہ اپنی چوڈوری کا ڈیزائن ہے اسے ہم یہاں پہ کمپلیکٹ کریں گے بہت ہی پیارا سا یہ ڈیزائن ہے اور میں آپ کے لئے ہر روز ایک نئے ڈیزائن لے کے آتی ہوں یونیک ڈیزائن ہوتے ہیں ہماری ویڈیو پہ اگر آپ کو میری ویڈیو چلے گئے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے میں نے ساری ڈوریوں کو یہاں پہ اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے بہت ہی پیارا سا یہ ڈیزائن ہے اور بہت ہی ایزی ہے گرمیوں میں اسی طرح کی جو ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ بہت لائٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے بہت ہی سٹیالی سا یہ ڈیزائن ہے اس طرح سے ہم نے اپنی جو ٹراؤزر کے اوپر ڈوریا ہے ان کو ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ایزی طریقے سے ہم یہاں پہ اپنا جو ڈیزائن ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں ڈوری کو آپ نے بنا لینا ہے اس کو کٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو سٹیچ کر دیا ہے یہ دیکھیں جی آپ اس طرح سے میں نے یہاں پہ دھاگا کٹ کرنا ہے دھاگا کٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے ڈوری کو یہاں پہ لگا دیا ہے اب یہ میرے پاس فیبرک ہے سیم ایک جیسا میں نے فیبرک لیا ہے اس کو میں نے اس طرح سے بیک سائیڈ پہ ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے جو سائیڈ ہماری پہلے والی تھی ڈوری والی اسی کے اوپر ہی ہم نے سٹیچنگ کرنی ہے اسی سٹیچنگ کے اوپر ہی ہم نے دوبارہ سے سٹیچنگ کی ہے اب ہم نے اس کا دھاگہ کٹ کرنا ہے دھاگہ کٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو سیدھا کر دیں گے اپنے ڈیزائن کو اور جب آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت اور نیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب ہم نے ڈوریوں کو باہر کے طرف سے نکال دیا ہے اب ہم نے اس ڈیزائن کو اپنے ٹراؤزر کے اوپر اس طرح سے رکھنا ہے یہ دیکھیں جی میرا ٹراؤزر ہے اس کے اوپر میں نے اس طرح سے پر ڈیزائنگ جو ہے وہ یہاں پر رکھ دی ہے آپ اس کے اوپر ہم نے سٹیچنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی ایزی ہے اسی طرح کی ڈیزائنگ کرنا پانچ منٹ کا یہ ڈیزائن ہے اور بہت ہی سٹائلش ہے یہاں پر ہم نے اپنی جو سٹیچنگ یا وہ کمپلیٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں جی آپ نے ہاتھ سے اچھی طرح سے سیٹ کرتے جانا ہے اور اس کے بعد ہم نے سٹیچ کر دینا ہے سٹیچ کرنے کے بعد اب ہم نے دھاگا کر کر لینا ہے اب اس ڈیزائن کو ہم نے سیدھا کر دیا ہے یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت ہمارا ڈیزائن ہے اب اس کے اوپر ہم نے ایک ٹاپ سٹیچ لگا دینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے یہاں پر ایک ٹاپ سٹیچ لگانا ہے میری چینل ہنانڈریسٹیزین کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے داکہ میری ہر آنوالی نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے جو اس کی ٹاپ سٹیچ ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے اس طرح سے ہماری کچھ ڈیزائنگ ہے اب آپ کے سامنے ہم نے اس کی فل ڈیزائنگ جو ہے وہ شیئر کی ہے اس کی ہر چیز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ خود بھی گھر میں اس طرح کی ڈیزائنگ کر سکتے ہیں جو کہ بہت ایزی ہے اور اس طرح کی ڈیزائنگ دیکھنے کے لیے آپ نے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے میں ہر روز ایک نئے ویڈیو لے کے آتی ہوں بہت ہی یونیک اور سٹالیس ہے یہ ڈیزائن ہے ٹراؤزر کا ملتے ہیں نیو ویڈیو میں